جی دوستو یہ دیکھیں اضربائیجان کی شفت بہت بھی پیاری کنٹری ہے آپ جب بھی ایک برشتہ ویڈٹ کریں گے تو آپ کو یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کرے گا بہت بھی پیار آپ آپ کو ایسے پلیس ہر دے کا پنگر آتے رہیں گے جی دوستو یہ میں باکو کی سب سے فیمس سے کا ہائی لینڈ پارک پور چکا ہوں یہ باکو کی ایک شان ہے ہائی لینڈ پارک یہ بہت ہی فیمس پلیس ہے آپ جب بھی باکو ہیں اور اس کو ضرور وزٹ کیجئے گا کیونکہ جیسے کہ آپ ملیشیا میں ٹوین ٹاور کی شان ہے وہاں پہ ٹوین ٹاور ہیں یہاں بھی بھی ٹوین ٹاور میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اسی طرح جو ہے اگر آپ دبائی میں جائیں تو دبائی میں برک لیفائی کے انتی ششان ہے اور یہاں بھی یہ بھی ان کا ایس ایک مقام ہے بہت ہائی لینڈ ہے یہ جب آپ باکو سے آئیں گے تو یہ باکو سے دو کلیوٹر کے فاصلے پر ہے اگر آپ ٹیکسی سے آئیں گے تو آپ کے دو سے تین منات لے گا اور اگر آپ بائی واگ بھی آجیں بہت ہائیں تو پندرہ سے بیس میں لگتے ہیں آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے لیکن اس کی سیڈیاں بھائی کافی ہیں ہائٹ بھی ہے ٹیکسی والے نے آپ کو نیچے ہی اتارنا ہے اوپر نہیں لے گائے گا تو اس لیے آپ آئیں تو اس پلیس کو مس نہیں کرنا ہے اس پلیس میں اگنی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی یہ آپ بلکل پیچھے بیک پہ دیکھیں آئے میں ایک اور جگہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ آگ جال رہی ہے اس کے اندر آپ کو میں وہ پلیس دکھاتا ہوں جہاں پہ آگ جا رہی ہے یہ دیکھیں اندر وہ آپ کے سامنے اس پلیس پہ یہ ہائٹ آئی لینڈ کے اندر ایک مقام ہے ایسی جگہ یہ ٹاور بنا ہوئے ہیں اس ٹاور میں جو آگ جل رہی ہے یہ ہر وقت 24 آور یہاں پہ آگ جل رہی ہے تو جب بھی یہاں آپ اس کو بھی جلیٹ دیجئے اور اس کے بعد بڑے مذہب بات تو یہ ہے کہ یہاں کا پلیس جو آئیس پہ ہے آپ کو یہاں سے پورا شہر باکو شہر جو انا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو انا پورا سمندر کا بھی آپ لے سکتے ہیں بہت ہائیس پلیس میں آپ کو یہاں سے بھی اس کا پلیس دکھاتا ہوں اور یہ اس کے برکل بیک تو دیکھیں تو یہ پورا سمندر کا بھی ویو ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ باکو سٹی ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو جو ٹوین ٹاور جس طرح ملیشیا میں اور بور کلیفہ دبائی میں اسی طرح یہ بھی یہاں پہ باکو کے تین ٹاور ہیں جو ابھی یہاں سے تین تو صحیح نظر نہیں آرہے لیکن میں آپ کو وہ تینوں بھی دکھا دوں گا بھائی آپ جب بھی آئیں تو باکو کو دلوی ہے اور یہاں بھی یہ دیکھیں اوپر ہائیس مقام پر ایک آگ جار رہی ہے تو یہاں اسکوٹی والا بھی ہے جیدہ قریب جانے ہی نہیں دے گا آپ کو تو آپ جب بھی آئیں تو اس کو ہائی لینڈ پارک کو ضرور بھی دیکھیں گا بھائی اگر یہ میس کیا تو باکو آنے کا فائدہ کو نہیں ہے کیونکہ یہ باکو کا پہلا ایسا مقام ہے جہاں آپ کو اچھی جو نا آپ کو دیکھنے کو بیڈٹ ملے گا جی دوستو اور یہ رہا ہائی لینڈ کا سب سے مائن پائن جہاں پہ آپ کو باکو سٹی پورا نظر آئے گا اور جو تین ٹاوروں کی بات کر رہا تھا اس سیڈ بھی یہ تین ٹاور ہیں جو آپ کو پورے تین ٹاور اس کے نظر آئیں گے یہ باکو کی سب سے ہائیس پلیس جگہ ہے جس کو ہائی لینڈ پارک کا نام دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس سیڈ پہ آپ کی باکو سٹی آ رہی ہے اور یہ باکو سٹی کے ساتھ یہ ہے سارا اس کا سمندر کا بھی ہوئے اس کے ساتھ اس کا جیسے کہ تھائی لینڈ میں ویتنام میں سنگاپور میں جیسے ساتھ واکنگ ہے اس میں بھی پورا سمندر کے ساتھ آپ ساتھ واک کر سکتے ہیں اور پورا آپ اس کی اسٹرٹریٹ کو ویو کر سکتے ہیں اور نیچے سمندر کا بھی ہو ڈیفرنٹ ایریہ سے لے سکتے ہیں اور یہ نیچے پارک بھی بنا ہوگا ہے اور اس کا یہاں پہ اس کو آپ پارک کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ یہاں سے آپ برینٹ پہ کروز بھی لے سکتے ہیں آپ سمندر کی سہر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کی ساری ویو مل جانے ہیں اور بہت ہی نائس پلیس ہے اس کو مس نہیں کرنا موسیقی موسیقی جی دوستو کیا حال ہے کیا آپ بس ابھی صبح ہوئی ہے اور ناشتہ کیا اور یہاں پہ اوبر بھی چلتی ہے بلٹ بھی چلتی ہیں دو ٹیکسییں چلتی ہیں یہاں پہ آپ اس کو ابلکیشن پہ آپ اس کو مغوا سکتے ہیں تو میں نے ابھی آئی ٹیکسیم ہوئی ہے اور آج میرا رہا ہے فائر ٹمپل جانے کا تو بس ٹیکسیم میں بھی بیٹھا ہوں اور فائر ٹمپل کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں کا یہ بہت فیموس پلیس ہے ادربائیجان کا اب جب آپ یہاں پر ادربائیجان آئیں تو اس کو کبھی میس نہیں کرنا کیونکہ بہت ہی جو دس پلیس ہے اور باقی آپ کو باقی چھتی سے جو ٹیکسی کا آپ کو ہونگیو بھو تکرون چھ منات سات منات میں اس کے اراؤنڈ بھو گیوانا آپ کو یہاں سے ٹیکسی پہ فائر مل جائے گا اتنی مہنگینیاں بس بھی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو تقریباً دو منات میں تک پڑی جاتی ہیں لیکن وہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی سٹک ٹرابلم رہے گی اس لئے جب بھی آپ آئے ہیں تو یہ نا اس کو آپ کو ضرور مشروع دیں گا کہ آپ ٹیکسی کر لیں یہ سب سے بہتر ہے ایک تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے آپ کو ٹیم کی بیچے تو ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جوانا پرشانی کا سباب نہیں دنیں گے آپ لوگ تو چلیں آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں پائی ٹیمپل کا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ان کی گیس اور ان کا پٹرول جو وہ وہاں پہ ان کی ہے وہ نکلا ہو ہے گیس بھی وافر مقدار اس ملک کے اندر اور پٹرول بھی بہت دیدا وافر مقدار ہے تو باقی دیکھتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ چلتے جلاتے یہ میرے بیارت پیارے بھائی سلام کریں ساب کو ہلو آری کریں تو بس آگی چلتے انشاءاللہ آپ کو بتاتے بہت شکریہ موسیقی 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 جی دوستو اور یہ ہے وہ فائر ٹیمپل جہاں سے ہم اس کا گیٹ انٹری کریں گے آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے میں آپ کو بورڈ کے قریب ہی لے جاتا ہوں اس کو دیکھیں اور اندر ہے بھی رائشہ کافی چلیں آپ کو لے جی چلتے اچھا دوستو آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں یہاں پہ انٹری کا وہ ٹکٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو یہاں پہ انٹری ہوں گے تو یہاں پہ آپ سے ٹکٹ دے گا تقریبا چار منات یہاں کی مقام کرنسی کا ٹکٹ ہے آپ کو بھائی کرنا پڑے جاتے میں نے بھائی کیا ہے یہ اس کی اوپر لکھا بھی چار منات شاید آپ پڑے آرہا ہو جس اس کا یہاں پہ ٹکٹ ہے یہ ان کی دیکھیں یہاں پہ ان کی گیس کے ذخائر ہیں یہ دیکھیں کتنے عرصے سے یہاں پہ یہ آگ جا رہی ہے اور یہ باندھ ہے یہاں پہ آپ کو میں پورا یہاں پہ ہار دیکھا سیپل سیپل بنے ہوئے ہیں میں آرہ دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ آئی یہ ان کی گیس نکھلی ہوئی یہاں سے کافی رش ہے کافی پائیں ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے لاب میں آپ کو آگے دیکھاتا ہوں جی بھائی یہ ٹیمپل کا دیکھے پیچھے آگ جا رہی ہے اس شاید میں آپ شاید یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے نیچے سے گیس ہے یہ 24 گھنٹے جلتی رہا یہ بند نہیں ہوتی میرے بھائی سمجھ لگ کہ بند ہو جاتی ہے اب کسی ایک شاید سٹارٹ کرتے ہیں اندر روم میں چیک کرتے ہیں کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے اچھا اندر بھی ان کے روم بنی ہے اس میں موسیم ہے یہ دیکھیں آپ وہ دکھاتا ہوں موسیم چیز اس میں وادہ منشل کیا گیا ہے اور یہ ان کی سکافر بھی یہاں پہ ہے فرانی ہوگی یہ دیکھیں شیشک اندر میں آپ کو اور بھی دکھاتا چلیں میں دوسرے کندے لے کے چلتا ہوں جی میرے بھائی اور یہ یہاں پہ آ چکی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ان کی کچھ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ویڈیو چل رہی ہے میں وہ قریب سے لے جاتا ہوں دیکھیں موسیقی